آپ اس طرح کا غلط حرکت کیے ہیں غلط فیصلہ ہے دیش کے بدان منطری کو فوراں کیونکہ ان کی غلط فیصلے کی وجہ سے آج نوجوان بھارت میں روڈ پر نکل آیا ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ فوراں جس طرح انہیں لینڈ لاؤس کو اور فارم لاؤس کو واقع سلیا دیش کے بدان منطری کو اپنا اس ٹی او ڈی کا فیصلے کو واقع سلینا پڑے گا یہ دیش کے ہیٹ میں نہیں ہے نہ آرمی نیوی ائرپوس کے ہیٹ میں بلکل غلط فیصلہ ہے دیش کے ہیٹ میں نہیں ہے اور ہم دیش کے بدان منطری اس کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ کانٹرائک ایمپلائیز ہیں کانٹرائک لیکچرز ہیں دیش میں آرمی نیوی ائرپوس کے جو لوگ جاتے ہیں ہمارے سولجرز وہ ایک آنرابل پروفیشن ہے وہ کسی کی جان لیتے ہیں یا کسی کی جان اپنی جان دے دیتے ہیں اور ان کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ چار سال کیا مطلب کیوں چار سال بھائی کس لیے کر رہے ہیں آپ یہ یہ غلط فیصلہ ہے نہ اس میں گریچوٹی نہ اس میں ڈیرنس آلاؤنز آپ پردان منطری بڑا وعدہ کیے تھے دوزار چودہ میں کہ ون رینک ون پنشن نہ یہاں تو یہاں رینک ہے نہ یہاں پہ پنشن ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ ویکنسیز ہیں ہمارے سپاہیوں کی چین بیٹھا ہماری زمین پر پاکستان سے ہم کو خطرہ ہے آپ اس طرح کا غلط حرکت کیے ہیں غلط فیصلہ ہے دیش کے پردان منطری کو فوراں کیونکہ ان کی غلط فیصلے کی وجہ سے آج نوجوان بھارت میں روڈ پر نکلا آیا ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ فوراں جس طرح انہیں لینڈ لاؤس کو اور فارم لاؤس کو واپس لیا دیش پردان منطری کو اپنا اس ٹی او ڈی کا فیصلے کو واپس لینا پڑے گا یہ دیش کے حت میں نہیں ہے نہ آرمی نیوی ائر فوس کے حت میں آئی ہے کہ ہم نے جب فارٹی سیون میں آزادی حاصل کی تو ہم نے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا ہم نے وعدہ کیا تھا دیش رہے ہیں آپ یہ کیوں آپ کھیل رہے ہیں ہماری دیش کی سرکشاہ سے آپ کھیل رہے ہیں دیش کی سرکشاہ سے چار سال کے بعد سنیے اگر کوئی ایم پی ہوگا ایک دن کا اس کو زندگی پر پنشن ملے گا اور یہ چار سال کے بعد آپ کے گیارہ لاکھ گیارہ لاکھ میں کیا کرے گا بتائیے آپ کو اس کو میڈیکل نہیں ملے گا ارے بھئی آرمی ہماری دیش کے جو سپاہی ہیں وہ ایک آنریبل پروفیشن ہے وہ کے موالی نہیں ہے خدا نہ خواستہ ایک آنریبل پروفیشن کو آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں دیش کے پدان منطری ذمہ دار ہیں جو کوئی دیش میں ہو رہا ہے ان کو فورا اپنا فیصلے کو غلط مان کر اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار دیش کے پدان منطری ہے ان کی سرکار ہے آپ کے غلط فیصلے کی وجہ سے وہ نوجوان بچے جو دو سال سے تیاری کر رہے تھے آپ ان کے فیوچر کو ان کی جوانی سے کھلوار کر رہے ہیں آپ آپ ذمہ دار ہیں آپ مزاق بنا دیئے ان کی زندگی کا تو ان کو آپ مجبور کیے ہیں اس کا کاؤز کیا ہے وہ کوئی سننے والے نہیں ہیں آپ آپ بڑے بڑی باتیں کر لیجئے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جس چیز کی تیاری کر رہا تھا ایک تو خودکشی بھی کر لیا بچہ ہے ایک تو جان چلے گی ریلوے میں فائرنگ میں تو دیش کے پدان منطری غلط فیصلہ ہے ان کو اس فیصلے کو واپس لنا پڑے گا دیش کے یواؤں کے لیے دیش کی سرکشہ کے لیے ان کو اس فیصلہ واپس لنا پڑے گا موسیقی 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 موسیقی